حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی چور پکڑا گیا تو آپ کو پتا ہے کہ اسلامی شریعت میں چور کی صدا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ دو حضرت جی جب اس کا ہاتھ کٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا کہتا ہے جی میرا ہاتھ نہ کٹے تو اسے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کیوں نہ کٹے تو انہیں چوری نہیں کی گئی ہے پکڑا بھی گیا ہے اس میں کہا جی فرمایا پھر ہاتھ کیوں نہ کٹے اس کی وجہ بتا وہ کہتا ہے جی ہاتھ سے اس لیے نہ کٹے کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا ہوں کہ اس نے عذر دی آگئے سے تو تنمہ آدھی چور ہوں کہیں بار پکڑا گیا تو آج میں نے پہلی چوری کی اور میں پہلی بار ہی پکڑا گیا ہوں مجھے اس لیے معاف کر دی تو دیکھو یہ یقین تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے رب کی کریمی پر کہ ان کو یقین تھا اس بات پر کہ وہ ستار العیوب ہے وہ عہبوں پر پردے ڈالتا ہے کتنا یقین تھا کہ آپ اسے فرمانے لگے ہو تجھے شرم نہیں آتی ایک چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے اور اس کرتا ہے حضور میں نے کیا جھوٹ بولا آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولا جی میں نے پہلی بار ہی چوری کی اور پکڑا گیا ہوں تو اس لیے میرا ہاتھ نہ کٹے مجھے چھوڑ دیں تو کتنا بڑا جھوٹا ہے اوپر سے چور بھی اوپر سے جھوٹا بھی پہلی بار تو اس نے کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں پہلی بار تو اس نے کسی کو پکڑا ہی نہیں سچ بتا ناظر جی اگر پہلی بار پکڑتا تو اتنا تسیہ ہے تھے اندھے تھے نامہ ہے تھے اندھے پھتا نہیں سارے کتے کتے اندھے وہ تو بڑا ماف کرنے والا رب ہے اور میں نے کہا اس کی مافی کا نظام بہت بڑا ہے بہت بڑا مافی کا نظام اس کا معافی مگی اپنے اللہ کلو اور جس دور میں سے حضرت ہم گزر رہے ہیں تو دور ہی بڑا اکھا ہے پیر پیر پہ گناہ مو کھولے کھڑا ہے اپنے اللہ اپنے اللہ کلو مگی جس کو اللہ بچائے پھر اس کو کوئی جنگو برا کر سکتا اپنے اللہ کے روئی ہے اپنے اللہ کے گڑ گڑائی ہے یا اللہ سانو بچال ہے یا اللہ سانو بچال ہے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اگر ہمارے ہی بچنے کا پروگرام نہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے ہی یہ حال ہو کہ تو کو جو اور سانت ویچو کو جو پھر کیا کیا جا سکتا ہے وہ کس طرح بچاتا ہے امام غزالی نے اس کو حکایت کیا آپ فرما تھے ایک بزرگ تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ آسمان سے اترائے نیچے ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اترائے تو وہ بزرگ جی ہیں وہ خوابی میں فرشتے کو پوچھتے ہیں کہ بھئی تو زمین پہ کیا کرنے آئے تو اس نے کہا جی دو کام اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا ایک یہودی دریا میں جال لگا کے بیٹھا ہوا ہے یہودی دریا میں جال لگا کے بیٹھا ہے اور جال اس نے اس جگہ لگا لیا ہوا ہے جہاں مچھلی کوئی نہیں ہے تو اللہ پاک نے مجھے بھیجا جا کہیں اور اسے مچھلیاں پکڑ گے اس کے جال میں ڈال اس سے پہلے کہیے ہمیں پکارے ہیں جا کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے اس کے جال میں ڈال دے اس سے پہلے کہ یہ ہمیں پکارے اللہ لو کہنے نہیں میں مسجد چنی جاندہ ہے چچا تو کونوں نے مسجد چنانل وہ تنو بلاندہ ہی نہیں ہے اگر میں نے وہ ٹیم ہی نہیں لگتا جی نماز لی تو کھوڑو نا تنو ٹیم نہ لگتا وہ تنو بلاندہ ہی نہیں ہے پیاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں بڑے خوش ہیں حضرت ہم کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں ٹائم ہی نہیں لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام باز فرما رہے تھے آپ نے فرمایا ہے گناہ نہ کیا کرو اللہ ناراض ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اس طرح بندے کو عذاب دیتا ہے کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا جناب میں تو جوجو گناہ کرتا ہوں تو تو اللہ کی انایات مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں میرے پاس مال بڑے ہیں میرے پاس جائدات بڑی ہیں میرے پاس زمینیں بڑی ہیں میری اولاد بڑی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اعلان آپ نے جا کرنا کوئی طور بھی اللہ کی بارگاہ میں ارسی یا اللہ میں تیرے بندوں کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو در آ رہا تھا تیری نافرمانی کے عذاب سے تو ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا وہ کہتا ہے میں جوجو نافرمانی کرتا ہوں تو تو مجھ پر اللہ کی انایات بڑھتی جاتی ہیں میرے پاس مال بڑے ہیں میری اولاد بڑی ہیں میرے موویشی بڑے ہیں میرے پاس زمینیں بڑی ہیں تو یا اللہ یہ رہنگ ہے تو اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم میرے جو عذاب کے رنگ ہے نا ان میں جو سب سے ڈاڈا عذاب ہے میں نے اس وقت اس کو وہ دے رکھا ہے حرص کیا اللہ مال بڑے ہیں اولاد بڑی ہیں جانور بڑے ہیں زمین بڑی ہیں کہ عید کا لیان بڑے ہیں تو عذاب کیا ہوا فرمایا کلیم میں نے ادھے کلو اپنا نالیندی تفیق کھولی سب سے بڑا میں نے اس سے تفیق سجدہ چین لی میرے سب سے بڑا اور آج ہم بہت خوش ہیں لگے یہ ماشاءاللہ بڑی رحمت اللہ پاک دی تو اس کو رحمت کہتا ہے رحمت اس پہ ہے جس کو تفیق سجدہ بھی ہے رحمت اس پہ ہے جس کو تفیق ذکر ہے رحمت اس پہ ہے جس کو تفیق درود ہے یہ کیا رحمت ہوئی ہے اگر یہ رحمت ہوتی تو اللہ اپنے سارے انبیاء کو یہ عطا کرتا ہے یہ ایہ ہم نے میاری بدلی ہے نہیں رحمت اسی پہ ہے جو سجدہ بند ہے رحمت اسی پہ ہے جو ذکر و فکر والا یہ تو کچھ بھی نہیں بابا جیس کا تو حساب دینے جا کے آگے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اس لیے جتے ہو جائے ہوتے مفی جتے ہو جائے ہوتے مفی مفی منگیاں پہ یہ بڑا بڑا کٹھن دور چل رہے ہیں اس کا ایک علاج ہے اپنے اللہ قلوس سچی مفی اچھا پوچھا کیا کرنے ہے کہ ایک یہودی اس جگہ جال لگا بیٹھا جا مچھلی کوئی نہیں اللہ نے میرے فرمایا کہیں اور سے مچھلی پکڑ کے اس کے جال میں ڈال کی تسان پکاری نہ لگ کی تسانی نہ باغنوارت ہے ہائے ہائے اچھا دوسرا کام کہا ایک زاہد ہے اللہ کا عاشق جو کئی سالوں سے اپنے نفس سے جنگ لڑ رہا ہے اللہ کے لیے تو آج اس کے دل میں نہ حلوہ کھانے کی خواہش بدار ہوئی تھی تو ایک بندہ اس سے پیالی میں حلوہ دے بھی گئے بری اللہ نے جھوٹی لگئی جا جا کے علوہ روڈ چھڑ گی تے علوہ کھا لے تو ساڑھے دور آفیل ہی نہ ہو جائے بچاتا ہے نظرے تو اپنے بندوں کو وہ بہت بڑا بچانے والا ہے آؤ اپنے اللہ نے پکاریے اسی اپنے اللہ نے پکار دی نہیں ہے دیکھو نظرے جی یہ کیا ہے ابھی تو اللہ کا شکر ہے ہم اس محول میں وقت گزار رہے ہیں جہاں ابھی جسموں پہ کپڑے موجود ہیں اقبال تو وہاں بھی ہو کے آئے تھا جہاں کپڑوں کا نام و نشان کوئی نہیں ہے اور اقبال وہاں بھی جا کے کہتا ہے ہیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ اقبال تو وہاں ہو گیا جہاں کپڑوں کا نام و نشانی کوئی نہیں ہے تو کیا کہتا ہے ہیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجب یہ سرما آج بھی مل رہا ہے ذری یہ روحانی سرما آج بھی مل رہا ہے ذری لیکن ہے لفدہ سرگی یہ یہ لفدہ سرگی یہ سرگی اٹھنا پہنے اور پھر سرما منگنا پہنے پھر تینوں یہ سرما دے دنگی تمہیں فرجت در بکھیں گا تینوں صرف اپنا یار ہی لبے گا ہے بما علینا اللہ البلاگ المبین